بہترین ڈراما سیرال تیرے بین کی سفیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتصم جو ہے میرب سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جتنی چلدی ہو سکے اپنے آپ کو بتلو ورنہ بہت زیادہ مشکل ہو جاؤ گی یعنی کہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اگر تم نے ابھی ماں بیگم کا غصہ نہیں دیکھا ہے لیکن جب وہ غصے میں آ گئی تو پھر بھی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا آگے سے وہ کہتی ہے کہ اس بات کو تو میں بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ کی اس گھر میں کیا اوقات ہے یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کی ماں نے میرے موں کے اوپر تھپڑ مارا اور آپ ان کو منع تک نہیں کر سکے مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس رہے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرب کہتی ہے کہ بہرحال مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر کے ہی رہوں گی اور کوئی بھی مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا ہے میں جیسی ہوں بلکل ٹھیک ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بلکل صحیح رستے پر چل رہی ہوں اس لئے آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگر سے وہ کہتا ہے کہ بس میرا تو اتنا ہی مطلب ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور سب گھر والوں کے ساتھ ملچول کر رہو ورنہ ایسے زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی میرب کو اس کی فیلحال تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن مرتصم اس کو بار بار اور ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو نئے سیرے سے شروع کر لو مرتصم میرب سے کہتا ہے کہ میری اس چپ کا نجائز فائدہ مت اٹھایا کرو تو میں پہلے بھی سمجھایا ہے اگر میں بگڑ گیا تو بہت ہی سخت بگڑ جاؤں گا اس پر میرب کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اور آتا ہی کیا ہے صرف اور صرف اپنا حکم جمانا میں آپ لوگوں کو ایک دن بدل کر ہی رہوں گی جاہے جو مرضی ہو جائے اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح مار پیٹ کر کے سارا معاملہ ٹھیک کر لیں گے سارا معاملہ نہ کر لیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنے والی ہوں اور نہ ہی آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر ڈرنے والی ہوں یا اپنے ارادے کو بدلنے والی ہوں اس پر مرتصم کہتا ہے کہ یہ تو مجھے بڑے ہی اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ بابی ویگم سن رہی ہوتی ہے جس کو سن کو بہت زیادہ شاکٹ ہوتی ہے اور میرب سے کہے گی کہ تمہیں ابھی تک بھی شرم نہیں آئی جو کچھ تم نے کیا ہے ہمارے گھر کے جو رسم و رواج ہیں ان کو کیوں تم کیسے جھٹلا سکتی ہو میں نے اس گھر میں کوئی بھی کبھی اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنی مرضی کے بغیر ادھر کچھ ہونے دوں گی اس پر میرب کہتی ہے کہ پہلے جو ہوا وہ تو ٹھیک ہے ہو چکا لیکن اب جو ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا میرا پیسگر میں پورا پورا حق ہے کیونکہ میرے پیسگر میں تو رشتہ ہے اور مجھے اپنے حق کو بحاصل کرنا پڑے ہی اچھے طریقے سے آتا ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ میرے معاملات میں دور ہی رہیں تو بہتر ہے کیونکہ میرے معاملات میں جو بھی آئے گا اس کو فضول میں بسنا ہی پڑے گا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو خاموش رہنا ہوگا اور میں جو کرتی ہوں جیسے کرتی ہوں ویسے ہی مجھے کرنے دیا جائے گا مجھ سے میں اس کو خاموش کروائے گا اور کہے گا کہ تم ماں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی تمہیں بڑے چھوٹے کا کوئی بھی لحاظ نہیں ہے تمہیں تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے آخر تم کیا کر رہی ہو تمہیں بلکل بھی تمہارا لحاظ نہیں ہے تمہیں تمہاری تربیت اس کی ماں جو ہے متصم کی کہتی ہے کہ جو ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے میں تو اس دن کو پچھتا رہی تھی جس دن تمہاری تربیت کے لیے ہم نے تمہیں کسی اور کو دیا تھا تمہیں انہیں بگاڑ کے رکھ دیا ہے میرب جو ہے اس کو کافی غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی مت کہے گا کیونکہ ان کے بارے میں کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتی ہوں اس پر وہ کہتی ہے کہ ویسے تو تم انہیں اپنا ماں باپ مانتی ہی نہیں ہو یعنی کہ جب بھی وہ آتے ہیں تم ان سے بلکل نفرت کرتی ہو صاف صاف پتہ چلتا ہے نہ ان سے ملنا گبارہ کرتی ہو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں چاہے ان سے ملوں یا نہ ملوں میرے دل میں ان کی عزت وہی ہے یہ بات میں صرف ان کے سامنے ایسے کر رہی ہوں لیکن میرے دل میں جو ان کا پیار ہے وہ وہی رہے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اس پر بابی بیگم ہموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اور مرتصم کو بلا کے کہتی ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے بیوی کو لکام دو یہ بہت زیادہ حد سے پڑ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی اس کو کنٹرول کرنا پڑے میں بار بار کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں تمہارے دونوں کے معاملات میں نہ بولوں کیونکہ جب میں بولوں گی تو گھر میں بہت زیادہ بدمز کی شروع ہو جائے انور بابی بیگم سے کہتا ہے کہ مجھے اس قدر دھک ہے اس بات کا کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی اپنا نہیں کہہ سکا ہوں اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھا ہے شاید اس چیز کا ملال مجھے سارے زندگی رہے گا اس پر وہ کہتی ہے جو ہوا وہ مجبوری میں ہوا تمہاری بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ تم سب پرانی باتیں بول جاؤ اور اب تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہے اب اس پہ تمہارا ہی حق ہے اور اپنی بیٹی کو تم اپنے پاس رکھو اور اس کے لات لٹاؤ یعنی کہ جو کچھ تم کر نہیں سکے تم اب وہ کر سکتے ہو یعنی کہ تم جانتے ہو کہ مرتسم کتنا اچھا لڑکا ہے وہ ہے جذباتی لیکن دل کا بہت اچھا ہے مجھے اس بات کا پورا پورا یقین ہے کہ وہ میرب کو بہت زیادہ خوش رکھے گا اور میرب کو اس کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس لیے تم اب پریشان ہونا چھوڑ دو اور آنکھیں بند کر کے اب ان دونوں کی شادی کی تیاری کرو تاکہ تمہاری زندگی بھی سکون سے گزر سکے مرتسم میرب سے کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی تمہاری محبت میں پاگل دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنے پر امادہ ہو رہا ہوں میری بھی کچھ مجبوریہ ہے آگے سے میرب کہتی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری کیا مجبوریہ ہے بہرال اب دیکھیں گے کہ مرتسم کی ماں نے اسے منع کیا ہے یہ ساری باتیں بتانے سے کہ کس وجہ سے اس سے شادی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن وہ اپنی ماں کو یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی لالچی اور خودکرز ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے پیسوں کی خاطر یعنی کہ چند پیسوں کی خاطر آپ اپنے بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کس بات میں تمہارا بھلا ہے اس لیے خاموشی سے جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو اکسپٹ کر لو ورنہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا